السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر فی لاؤگ بھائی ہم سو کے اٹھے اور ہم نے پڑھی نماز سب سے پہلے کیونکہ نماز سب سے پہلے ضروری ہے نماز پڑھی کیونکہ روزہ تھا اور بھی بہت سارے کام تھے آج مجھے نماز پڑھنے کے بعد ہم نے سلام پھیر کے اپنی لئے دعا کری بہت سارے دعا کرتے کرتے ہم آگئے اپنی گہلی میں ٹائم دیکھنے لگی ہے لیکن ابھی روزہ میں تو بہت ٹائم ہے تھوڑی سی دوب لگا ہی ہم نے پھر ہم نے باہر دیکھا باہر دیکھ کے میں نے کہا چلو اپنے توتوں کو تھوڑی فیٹ کر دوں پھر میں نے ایک ایک کر کے اپنے برڈز کو کھانا دیا سکون سے سب مجھے یاد کر رہے تھے بہت کیونکہ میں ان کو کھانا جاؤں ہوں میں سے بھی ایک ٹائم دیتا ہوں برڈز کو کھانا دینے کے بعد میں بیٹھا اپنی ماں کے پاس جو کہ ہماری والدہ ہے مہترہ میں کیونکہ ماں کا چہرہ دیکھنا سوپہ میرے لئے بہت ضروری ہوتا ہے امی نے کہا کچھن میں جاؤ تھوڑا بہت افتاری کا اپنے انتظام کر لو حالانکہ بہن بھی کام کرتی تو امی نے کہا جا کے ماسکی ڈال جا کے ڈھونڈو پہلے میں نے ماسکی ڈھونڈی مجھے ماسکی ڈال نہیں ملی پھر مجھے لگا کہ یہی والی ماسکی ڈال ہے تو میں نے ماسکی ڈال کو پہلے لے آ دیکھا پہلے میں ڈالا اور ایک لہے میں سے پہلے میں ڈالا کیونکہ امی کو بنا رہے تھا اس کے پکوڑے ماسکی ڈال کے پکوڑے وہ ڈال میں نے ڈالی پہلے میں اور پہلے میں اس کے کنکر چنے جیسے اپنے زندگی کے کنکر چنے میں نے باہر پیکا ہے بیسی میں نے اس دال میں صرف کنکر چنے کنکر چنے کے بعد کنکر چنے کے بعد میں نے اس کو کیا پھر میں واپسی باہر آ گیا میں نے دیکھا یہ لوگ کھانا منا کھا رہے ہیں کی نہیں کھا رہے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد پھر میں اپنے کی اپنے پنجرے کی طرف جو کہ مجھے پینٹ کرنا تھا مجھے یاد آیا چلو ایک گھنٹہ بچا ہے تو میں اس کو جب تک پینٹ کر لیتا ہوں تو پھر میں بیٹا پینٹ کرنے پینٹ کرنا ہے سٹارٹ کیا تو پینٹ کرتے کرتے ہیں مجھے ایک گھنٹہ گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور سکون سے میں نے ایک ایک اس کی زنجیرے جو ہوتی ہیں نا ایک ایک کرل میں نے بہت باریک باریک سے پینٹ کر رہا تاکہ میرے جو برٹس ہیں وہ پرشان نہ ہو اور وہ بھی اچھا اپنا گھر سمجھے کیونکہ ہم بھی جو اپنی گھر میں رہتے ہیں تو ہم بہت صاف سوچری کرتے ہیں بھائی زیادہ سی بات ہے یہ بھی تو برٹس ہیں ان کا بھی دل ہوتا ہے کہ ہم اچھے گھر میں رہے ہیں پینٹ کرنے کے بعد آیا رہے میں نے جو پکوڑے بھی تلنے تھے تو میں گیا فوراں میں کیچن میں اپنے پکوڑے تل لیں پکوڑے تلتے تلتے مجھے پکوڑے کو دیکھ کے خیال ہے میری زندگی بھی ایسی فرائے ہو رہی ہے پکوڑے کے بعد میں نے کہا چلو جوز بھی بنانے تو میں نے پانی میں ٹینگ ڈالا اور ٹینگ کی پرپیشنٹ کھڑنا ہے سٹارٹ کر جی کیونکہ ٹینگ تو رمضان میں مست ہے میرے لئے ٹینگ کے بغیر ایسا ہوتا ہے کہ گزارہ نہیں ہوتا تو میں نے خیر بوتل میں پانی بھرا اور ٹینگ نکالا ٹینگ پھاڑا میں جوٹا لگ رہا کہ ٹینگ پھٹی نہیں نہ جائے پر ایسا اللہ ہمی گھر سے باہر نکال دے مجھے ٹینگ لے کے میں نے پھر ایک سپون سے لے کے اور جت میں ملایا ملاتے ملاتے یاد آیا جیسے ٹینگ پانی میں گلتا ہے ویسے ہم کسی کے دل میں گل جاتے ہیں اور وہ پھر ہمیں دل سے باہر نکل کے پیک دیتا ہے تو بھائی کسی سے بھی دل نہ لگا ہے سویس ٹینگ سے دل لگا ہے اور ٹینگ پھینے اور خوش رہا ہے میں بھی جنے دے اس کے بعد بار ہی آئی بھائی دہی بڑے کی دہی بلے کی دہی بڑے کو میں نے دہی ڈال کے اتنے اچھے سے مکس کیا کیونکہ مجھے یہ والی میٹے دہی بڑے بہت پسند ہیں کے بعد میں گیا اپنے پکوڑے کی طرف جو تھوڑے سے رہ گئے تھے اس کو میں نے دیکھا کہ جلے تو نہیں ہے اس کے بعد میں نے ایک آلو لیا آلو کو کٹا چھترے فرائز کی طریقے سے اور میدے اور بیسن میں اس کو کر کے آلو کی جو بنتی ہیں رمضان میں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں ویسے میں نے بنائی اس کو چپس کو لے کے دوباتے ہیں اندر اس کے بعد اس کو فرائے کر دیتے ہیں فرائے کرتے کرتے میں باہر گیا میں نے کہا یار اب کتنا گھنٹا بچا ہے ایک گھنٹا دو سک بچا تھا پھر میں نے کہا لو سورج تو ابھی بھی نہیں ڈوبا چکی سورج جوٹے میں اٹھائے میں پھر میں آگیا کچھن میں فرائز تلنے پھر میں نے فرائز لے کے فرائے پینڈ میں ڈالی جیسے ہم لوگ جیسے کہ میرا کسی نے دل فرائے کر دیا اس کے اندر ڈٹوں مجھے بہت لگ رہا کہ تیل کے چھٹے نہ ہیں پر کیا ہوا بھائی مرد ہے صاحب ہم کو درد ہوتا ہے انہی سب ٹائم پاس کے اندر میں نے اپنے ڈیل گھنٹے نکال دیئے پھر آخر کا راستار کا وقت آئی ہے میں نے اپنے گلاس میں ٹینگ ڈالا اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک جو جو یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل کو میرے لائک کر دیں آمین سم آمین رزا کولا الحمدللہ تو اگر آپ لوگوں کو میرے ویلوگ اچھا لگا ہو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تھوڑی سی بھی شرم ہو آپ کے اندر تو میرے چینل کو لائک کر دیں گا سبسکرائب کر دیں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی بہت برکت دے آمین سم آمین جو 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 رکت ہے اس کی دعا ہے اللہ پاک قبول فرمائے آمین پیتے ہی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا شکر ہے بھائی ٹائم تو گزر آفتاری کھلی اس کے بعد بھی میری پیاس نہیں پجھری تو تو میں ٹینگ پر ٹینگ گڑا گڑ پیتا گیا اس کے بعد میرے نظر پڑی میری نیس کے اوپر میں نے میری نیس جالا کیونکہ جو میں نے پکوڑے تلے تھے وہ بھی تو مجھے کھانے تھے میں نے میری نیس جالا پھر میں نے اٹھائے پکوڑے پکوڑے تو اتنے مزے کے بنے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو بس کھاتے ہی ایسا لگا کہ بس سارے کھا جاؤں لیکن پھر بھی ٹینگ پی لیا اتنا میں نے کہ میرا پیٹ فول ہو گیا چلیں آپ لوگ بھی افتاری کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ خیال لکھے گا اللہ حافظ